نحمد و نسلی اللہ رسول کریم ام آباد اسی طرح سوال پوچھا ساتھی نے کہ بعض دفعہ ساتھی نماز میں سر کھ جاتے ہیں یا کپڑے کھ جاتے ہیں کپڑے ٹھیک کرتے ہیں داڑی سے کھیل رہے ہوتے ہیں بار بار تو کیسے نماز ہو جاتی ہے جہاں دیکھیں ایک ہی اس میں مثلا قیام میں کھڑے ہیں اور ایک ہی عمل کو تین دفعہ دورایا تو بعض علماء کے نظریک نماز فاسد ہے اگرچہ نماز بھی کنجائش ہے نماز ہو جاتی ہے لیکن بعض علماء لیکن نماز فاسد ہو جاتی ہے اس سے دونوں آتوک استعمال کرتا ہے اور دور والا کوئی سمجھتا ہے کہ شاید نماز میں نہیں ایسے کھڑا ہوا ہے تو پھر بھی نماز ہے یعنی اس کو عمل کثیر کہتے ہیں فقہ کی زبان میں علمی زبان میں یا فتاوہ کی زبان میں عمل کثیر سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے یہ چھوٹی چیزیں احتیاط کرنی چاہئے مسلمان کو مسلمان کھیلتا نہیں نماز میں نہ داری کو جاتا ہے نہ خارج کرتا ہے نہ کپ Beer ٹھی کرتا ہے مسلمان اللہ کیا سامنے کھڑا ہوتا ہے والد کے سامنے کھڑے ہونے کو در لگتا ہے استاد کے سامنے کھڑے ہونے کو جرت نہیں کرتی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کیسے لوگ عرکت کرتے ہیں کبھی دھاری سے کھلتے ہیں کبھی سارت سے کھلتے ہیں کہ اگر نکاح ہوا اور خطبہ نہیں ہوا تو کہ نکاح ہو گیا دیکھیں نکاح کے لیے دو فرض ہے نکاح ہو جاتا ہے ایکی ہے لڑکی لڑکا اجابوں کو بھول کریں اجابوں کو بھولو دوسرا دو گوہہ مرد موجود نکاح ہو جاتا ہے ابھی اگر وہ ہے خطبہ پڑھتے ہیں تو برکت ہے سنتیں برکت ہو جائے گی سنت سے اگر نہیں پڑھتے تو نکاح ہو جائے گا نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑھتا مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنے سو فیصد ہمارے ہاتھ پیغام کو خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی رہیں آئیے ہم معاشرے کی صلاح کریں معاشرے کو اچھا بنیں معاشرے کو بہتر بنیں صرف نیکی کے عادر ڈالیں برائیوں سے بچیں اور میری ارتجاہ درخواست ہے میرا سفر تھا تین دن کا تو اس میں سوالوں کے جواب لیٹ دیئے اور گروپوں میں بھی نہیں دیئے تو معذرت قبول کر لیجئے گا لیٹ دیتا ہوں جواب دیتا ضرور ہوں اس لئے اگر کسی کا جواب نہیں ملتا کسی کو تو وہ پھر دوبارہ بھیج دیا کریں اس لئے میرے پاس سیکڑوں ایک گھنٹے میں سیکڑوں سوال آتے ہیں ہر ایک کا فوری جواب نہیں دے پاتا تو بعض اوقات دو دو دن لگ جاتے ہیں اور ابھی تو تین دن ویسے صفحہ میں تھا وہاں سے گران نہیں آتے تھے تو اس وجہ سے لیٹ ہو گئے معذرت قبول کر لیجئے